اسلام علیکم ڈومینک لپیرے اور لیری کولنز نے اپنی کتاب فریڈم اٹ میڈ نائٹ میں لکھا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جواہر لال نہرو اور گاندھی کو اپریل انیس سو سنتالیس میں اس بہت حساس سیکرٹ کا پتہ چل جاتا تو ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی یہ سیکرٹ ایک سرمائی رنگ کے فلم کی شکل میں تھا جو ہندوستان کے سیاسی بیلنس کو اولٹ پلٹ کر رکھ سکتا تھا لیکن یہ سیکرٹ اس حد تک خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس وقت دنیا کی مشہور ترین جاسوسی ادارے بریٹش سی آئی ڈی کو بھی اس کی بینک تک نہ پڑ سکی پاکستان بنانے کا قائد عظم کا جذبہ اس حد تک جنون پا چکا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے تنزن قائد عظم سے کہا آپ نے پاکستان بنانے کے لیے کانگریس کی طرح ویسی قربانیاں نہیں دی جو کانگریس یا گاندی جیسے لوگ دے رہے ہیں جواب میں قائد عظم نے کہا میں اس طرح کی قربانی دینے پر یقین نہیں رکھتا کہ بکریوں کی طرح پولیس کے لاتھی چارش کا سامنا کیا جائے پھر جیل جایا جائے پھر اپنا وزن کم ہونے کی شکایت کر کے رہائی پائی جائے میں اس طرح کی جد و جہد پر یقین نہیں رکھتا لیکن جب وقت آیا تو سب سے پہلے اپنے سینے میں گولی میں گھاؤں گا ایک اور موقع پر جو کلتی ہوئی صحت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ کچھ دن چھٹی لے لیں جواب میں قائد عظم نے بڑی مطانت سے جواب دیا کبھی تم نے ایسے جنرل کو دیکھا ہے یا سنا ہے جس کی فوج محاذ جنگ پر اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہو اور جنرل چھٹی چلا گیا ہو ایک اور موقع پر جب مہن نے قائد عظم سے کہا کہ ہم سب کے لیے آپ کی صحت اور آپ کی زندگی بہت ضروری ہے تو جواب میں اس قائد نے یہ کہا کہ جس قوز کے لیے اور جس محاذ پر میں کھڑا ہوں اس کے مقابل ایک شخص کی صحت یا زندگی کی وقت ہی کیا ہے جن دس کروڑ مسلمانوں کے بارے میں میں فکر مند ہوں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور سب سے ضروری بات خاتین حضرات ایک دفعہ قائد عظم سے کسی نے پوچھا کہ تم عمر کے جس حصے میں ہو اتنی محنت کیوں کرتے ہو جبکہ آپ کی صحت ایسی جان فشانے کی اجازت ہی نہیں دیتی قائد عظم نے کہا اس ساری محنت اور پوری زندگی کا میرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ جب میں اس جہان سے جاؤں اور اگلے جہان اللہ تعالی کے حضور پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالی صرف مجھے یہ کہہ دے well done مسٹر جنہ ناظرین شروع میں جس سیکرٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ تھی مسٹر جنہ کی ٹی بی کی بیماری اور ان کا ایک سرے اور قائد عظم کے مرض کی رپورٹ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انگریز اور ہندو یہ جان لیتے کہ قائد عظم کی صحت انہیں ایک سال سے زیادہ جینے کی اجازت نہیں دے گی تو تقسیم ہندوستان ایک سال لیٹ کر کے وہ سارا منصوبہ لپیٹ دینے کی کوشش نہ کرتے اور یہ جان کر بھی کیا پاکستان بننے لیتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد عظم کی وفات کے بعد کہا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد عظم نے اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ہندوستان کی تقسیم میں تاخیر کر دیتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائد عظم کے اپنی صحت کے راز کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے قائد عظم تھے اتنے اصول پسند اور یہ تھی ان کی لگن پاکستان 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 پاکستان